اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعال الطاہرین المظلمین ناہل البلاغ اور کربلا کے عنوان سے ہماری یہ پانچویں ویڈیو ہے کربلا میں جناب سید شہدانے نو مہرم کی شام کو جناب عبیل فضل العباس کو دشمن کی فوج کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ بھیجاؤ میرا دشمن بھی جانتا ہے کہ مجھے چند چیزیں بڑی محبوب ہیں ان سے کہو کہ ہمیں یہ رات کی فرصت دے دو تاکہ ہم ان محبوب چیزوں کو ادا کر لیں اور اس میں چار چیزیں امام نے گنوائیں کہ انی احب السلاة والتلاوت کتاب ہی و قسرت الدعاء والاستقار کہ میرا دشمن بھی جانتا ہے اور اس رات ہم طلب کر رہے ہیں فرصت تاکہ ہم نماز اللہ کی کتاب کی تلاوت اور قسرت سے دعا اور استغفار یعنی یہ چار چیزیں ہیں محبوب چیزیں جو جنابی سید شہدہ کی اور شب عاشور کی اب اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اولین تقاضی یہ ہے کہ جس چیز سے اسے محبت ہے اس سے محبت کی جائے اور یہی طریقہ ہے اگر کسی کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی ان پہلیوں کو دیکھیں جس سے وہ محبوب وہ محبت کرتا ہے تو جنابی سید شہدہ کی یہ چار چیزیں ذہن میں رہیں نماز تلاوت کتاب خدا دعا اور استغفار ابھی یہی چیزیں مختلف انداز میں ناج البلاغہ میں جنابی عمیلہ السلام نے اشارت فرمائی بالخصوص قرآن مجید اور ناج البلاغہ کے حوالے سے ہماری کافی گفتگو یوٹیوب چینل پہ موجود ہے ایک جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں خطبہ نمبر ایک سو آٹھ یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے خطبہ نمبر ایک سو آٹھ میں قرآن مجید کے حوالے سے نابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَتَفَقَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِعُ الْقُلُوبِ اور آخری جملہ ہے وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقَسَسِ اور اچھے انداز سے بہترین طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اس لیے کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں اب جناب سید شہدہ کی محبوب چیز تلاوت کتاب خدا ہے جناب امیر المومنین نے بھی تاقید کر کے فرمایا ہے کہ اللہ کی کتاب کی بہترین انداز میں تلاوت کرو ایک پہلو اور ایک حوالہ دوسری چیز جو عرض قدمی ہے وہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنی محبوب چیزوں کے بجائے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو آپ کو کس سے محبت ہے کلمات کسار نمبر ایک سو پچاس میں جو بہترین کلمہ سید رضی نے قرار دیا ہے اس میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان افراد میں سے نہ بنو اب یہ تاقیدی انداز ہے ان افراد میں سے نہ بنو فرمایا ہے کہ نہ بنو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے لحب اللعب میں مشغول افراد کے ساتھ مشغول رہنا مصروف رہنا مل جانا زیادہ محبوب رکھتے ہیں اور جہاں فقراء یا اللہ والے ذکر الہی میں مشغول ہوں ان سے وہ محبت نہیں کرتے تو یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محبت کرو تو ان سے جو ذکر خدا میں مشغول ہیں اب یہی ذکر خدا والے ایک نمونہ ہمیں دے گئے کربلا کی شعب آشور جناب سجد شہدہ کے اصحاب کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ شعب آشور وہ قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کر رہے تھے اور ان کی تلاوت کے آواز یوں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے میں بھنا رہی ہوتی ہیں آئیے یہ محبوب چیزیں میرے مولا حسین کی بھی محبوب چیز ہے میرے مولا علی کی بھی محبوب چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہی چیز اگر ہم شروع کر دیں تلاوت کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ